بحث اس پہ ہوئی ہے کہ وجود کتنے ہیں دنیا میں اور وجود کا اس بات اور وجود کی نفی دونوں طرف لوگ گئے اور غالباً وجود کے شہود پر پہلی مرتبہ غالباً سراحت کے ساتھ علیہ الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور علیہ الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام مکشوفات کو لکھا اور وہ اس پہ گھبرائے اور ہندوستان جو ہمیشہ سے علم اور تہذیب کا گہوارہ رہا ہے ان کو تلاش ہوئی کہ یہاں کے کوئی استقابند صوفی اور یہاں کے کوئی مستند شیخ ان کے مشاہدات کی تصدیق یا تردید کریں گمراہ ہونے کے لیے بھی ایک ایبیلٹی چاہیے ہدایت تو پھر کوئی بات ہے گمراہ ہونے کے لیے بھی کوئی قابلیت چاہیے اور اب ہمارے ہاں گمراہی کی بھی قابلیت نہیں رہی ہدایت کی تو کیا ہو جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا مثلا غلام احمد قادیانی مثلا پرویز آخر کوئی چیز تو ہوگی کہ انہوں نے اس گمراہی کو اختیار کیا کتابیں پڑھیں غلط مطالب برامت کیے کچھ اُبرنے کا شوق کچھ لوگوں کی قیادت کچھ افراد ایسے جنہیں شیطان نے الہامات کے ذریعے گمراہی پہ ڈالا آخر کچھ تو ہو گئی اب وہ بھی نہ رہا اور لوگ معاشی حیوان کے طور پر جی رہے ہیں حضرت علاہ الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ پہ انکشافات ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہندوستان میں اس وقت کون ہے جس سے بات کی جائے کہ اس سطح کا آدمی جو انہیں سمجھ سکے تو غالباً اب تک کی یہی تحقیق ہے کہ خواجہ نے اپنی ساری چیزیں لکھ کر بھیجی کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں کے صوفیہ سے بات کرو اس وقت ہندوستان خاص طور پہ سلسلہ فردوسیہ کے بڑے شہباز اور بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ جاہیہ منیری رحمت اللہ علیہ بہت طویل عمر انہوں نے پائی بہار کے تھے اور زندگی انہوں نے جنگلوں میں گزار دی اور اللہ کی معارفت اور حقائق کی پہچان اور اس راہ میں سالکین کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں اس وقت کے بہت بڑے مربی تھے ان کا حال یہ تھا کہ اپنی بیعت کے لیے ڈلی آئے اور انہوں نے ایک بزرگ سے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ کل بات کرنا اور پھر اگلے دن فرمایا کہ اللہ تعالی نے لڑکے تم میں ہر طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن میرے ہاں تمہارا حصہ نہیں ہے اور پھر نشاندہ ہی فرمائی کہ اس سلسلے میں بیعت ہو جاؤ تو جب گئے تو اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ اتنا بڑا شہباز ہے اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ اس کی استعداد کے لیے شیخ بھی اس کا اتنا ہی کامل ہونا چاہیے ہیدر آباد بہار دلی لکھنو بنگال یہ سارے علاقے بھرے پڑے تھے ان مشایخ سے جن علاقوں میں پاکستان بنا ہے یہاں کوئی آدمی نہیں اسی لیے تو یہاں کوئی تہذیب پیدا نہیں ہوئی اسی لیے اب تک صرف ایک چھوٹی سی بات کہ کلام کا ماحول پیدا نہیں ہوا اپنے مخالف کے بیس منٹ دلائل نہیں سن سکتے اور جو دلیل ہمارے علم سے بھی آگے کی بات ہو اس کا جواب سوائے گالیوں اور پتھروں کے اور مارنے کے اور قید کے کچھ نہیں ہے اور کوئی آدمی کوئی آدمی اپنی گفتگو کو حرف آخر اور وحی سے کم سمجھتے ہی نہیں ذہین لوگوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ کئی صدیان تو یہاں والوں کو تہذیب میں لگ جائیں گی کبھی یہ بھیڑ قوم بنے گی تو دیکھ لیں گے اس وقت فی الحال تو علاقہ ہی وہ دو جہاں پر لگ ہندوستان وہاں وہاں اس وقت جس شخص کی حکمرانی تھی وہ شیخ شرف الدین جاہیہ منیری رحمت اللہ علیہ تے منیر ایک گاؤں ہے بہار میں تو علاقہ دین سمنانی رحمت اللہ علیہ کے خلفہ وہاں آئے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں پیش کی تو شیخ نے اس پہ اس بات کا اظہار فرمایا اور لکھا یہ سارے احوال جو تم لائے ہو یہ ٹھیک علاقہ دولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے اللہ کی توفیق سے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف حضرت محمد محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور وہ تعلیم کا انداز ایک مستقل موضوع ہے کہ انہوں نے کیسے پڑھایا حج کے سفر میں مکہ مکرمہ میں حرمین شریف میں یا خان کا میں تو اس میں ایک جگہ پڑھ کر یہ خیال آیا کہ یہ ایک ایسی بڑی چیز لکھی ہے انہوں نے اپنے شیخ خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ کو لکھا ہے اس نے مجدد رحمت اللہ نے کہ مجھے علاو الدولہ سمنانی رحمت اللہ کی کتابوں سے بڑا تعلق ہے علاو الدولہ سمنانی رحمت اللہ نے غالباً پہلی مرتبہ وحدت الشہود پہ کلام کیا اور رضی مجدد رحمت اللہ کیا خاص طور پہ جو استلاح آئی ہے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا اللہ کی ذات فلسفی کی سوچ سے اور صوفی کے کشف سے اور کسی بھی صاحب علم کی مباحث سے بہت بلند اور اس سے بلند اور اس سے اس سے بھی بلند یہ جو بلندی کے الفاظ جو آئے ہیں یہ سارے حضرت رحمت اللہ نے وہی سے لی ہیں